ایک سوال آیا ہوا ہے کہ ایک دختر میں اپنے والد کے سلسلے میں فکر کے ساتھ یہ بات معلوم کرنے کی کوشش کیے ہیں کہ اگر والد ایک مشت سے کم داڑی رکھتے ہو اور کالا فضا کرتے ہو تو ایسے موقع پر ان کو سمجھانے کا آسان طریقہ کیا ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کوئی بھی چیز ایک دم کسی کے اندر منتقل نہیں ہو سکتی فی الحال ہم لوگ ان کو زیادہ سے زیادہ ایسے معاہول میں رکھیں جس معاہول میں سنتوں کی اہمیت پیدا ہو دل کو بدلنے والی ذات تو اللہ کی ہے تو اللہ کی ذات سے دعا بھی کرتے رہیں یا مقلب القلوب اللہ سے کہیں کہ اے دلوں کو بدلنے والے رب آپ ہمارے دلوں کو دین کی طرف مور دیجئے سبت قلوبنا علی دینک یا مسرف القلوب سرف قلوبنا علی طاعتک ہم دعا مانگیں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے ناجائز تو ناجائز ہے اور جائز جائز ہے اس میں ایک آسان ترتیب کالا خضاب جس کو ڈئی کہتے ہیں اگر وہ وارٹر پروف ہیں تو وہ قطعا ناجائز ہے ہرگیز ہرگیز نماز نہیں ہوگی مسئلے کے تبار سے میں بتا رہا ہوں اور دوسرا ایسا خضاب ہوتا ہے جو خضاب وارٹر پروف نہیں ہوتا وہ کیسے معلوم کریں اس کی آسان ترتیب یہ ہے کاغذ پر آپ اس کو لگائیں لگانے کے بعد اس پر ایک قطرہ پانی ڈالیں پانی ڈالتے ہی فوراً اگر نیچے کاغذ میں پانی کا اثر ظاہر ہوا تو سمجھو کہ یہ وارٹر پروف نہیں ہے اگر نیچے پانی کا اثر ظاہر نہیں ہوا تو وارٹر پروف ہیں اس سے نہ وضو ہوگا نہ وصل ہوگا اور کوئی بھی نماز خبول نہیں ہوگی تو اس لیے ماشاءاللہ اگر والی صاحب نمازی ہیں تو نماز کے اعتبار سے ان کو فکر مند بنائیں پہ ہم اس سلسلے دوسری بات یہ ہے جو خذاب کے سلسلے میں مسنون میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں دیکھو ایک خذاب اور ایک شباب خذاب الگ چیز ہے شباب الگ چیز ہم لوگ وہ شباب بعض جس میں بلکل ایسا لگے آدمی کہ وہ صاف صاف مکمل طور پر کالے بالوں والا نظر آئے تو جنت کی خجبو سے محروم کر دینے کے بارے میں وعید وارد ہوئی تو ہم اللہ کے رسول علیہ السلام اس سے منابی فرمائے ہیں تو ہمی کرنا یہ ہے کہ جو مسنون طریقہ ہیں میں اکثر ساتھیوں کہا کرتا ہوں عرب مہندی لو کافی کا پاورڈر پانی ملانے کے بجائے کافی کا عرق ملاؤ کونس عرق کافی کا عرق اور بال بالکل کافی کلر کا ہو بھی جائے گا خوبصورت بھی ہو جائے گا اور وارٹر پرو بھی نہیں ہوگا اور داڑی بڑی خوبصورت بھی لگے گی آپ کی اور آپ شریعت کے دائرے کے اندر بھی ہوئیں گے تو اس لئے پانی ملائیں گے تو بالکل اٹر ہو جائے گا کافی ملاؤ گے تو در اٹر ہو جائے گا تو اس طرح آپ اس کے سلسلے میں احتیاط کریں ٹھیک ہے بھئی بہت بہت سارے ساتھیوں کو معلوم نہیں ہوتا معلوم ہو گیا ملائیں گے گزر فرما ہماری سفتیت آق بے انتہا قبول فرما ہماری زندگی سنت اور شریعت کے مطابق گزارنے کے فیصلے فرما یا اللہ تو جیسا چاہتا ہے ویسی زندگی گزارنے کے اہمی توفیق اطاف فرما جیس زندگی سے تو ناراض ہوتا ہے ویسی زندگی گزارنے سے ہماری افادت فرما یا اللہ مرنا ایک دن تیہ ہے مرنے سے پہلے اپنے آپ کو تیرے مرضیات پر چلنے اور چلانے کی توفیق اطاف فرما ہمارے نسلوں کو خبول فرما تمام مردوں کو تمام عورتوں کو یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے خبول فرما کر اس پر اپنے آپ کو پابند بنانے کی توفیق اطاف فرما یا اللہ جو بھی اس مجلیس کے لئے سبب بنے ہیں اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان کے نسلوں کو خبول فرما اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاوں کو خبول فرما ربنا تقبل منا مکان صالح وسینا مکان فسیدہ برحمت کیا رحمت اللہ